اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد وآعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ایک بار پھیلے رمضان مبارک ہمیں نصیب کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان ہم مسلمانوں کے لئے بلکل ایسا ہے جیسے موسمِ بہار ہوتا ہے موسمِ بہار میں ہر شیئر خاص طور پر پھول کھلتے ہیں ان میں خوشبو آتی ہے بینی ایک مسلمان کو اس ماہ میں داخل ہوتے ہی نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ نیکیاں خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی پر اُڑھاتا ہے اور دوسرے بھی اس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے شہر و رمضان کہا ہے الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بتایا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو ایک بڑا خوبصورت نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہے شہر و مواسات یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع لاتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو اپنا ماضی جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن یہ ضرور موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور ہمدردی کیا ہے یہی سوچتا ہے کہ سارا سال گزرا نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملا کم نیکیاں کر سکا قرآنِ مجید کی تلاوت کم کر سکا نمازوں کی باوندی کم کر سکا اسی طرح بھلائیاں بے شمار ہیں ان کے بھی مواقع ملتے رہتے ہیں ان بھلائیوں کے چانسز بھی ملے مجھے مگر کم کرنے کی توفیق نہیں اب رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں یہ احساس جاگتا ہے ایک مومن کا کہ میں کوئی نہ کوئی نیکی کروں کچھ تو کروں جس کا بڑے سے بڑا درجہ اس ماہ میں میں پاڑا اور پھر ہمدردی ہمدردی کو آپ دیکھیں کہ انسان اپنے ساتھ کیسے ہمدردی کرے حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے داخل ہوتے ہی فرشتہ آواز لگاتا ہے آوازیں ایسے نہیں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اس کو ہم آواز کہیں گے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آواز آتی ہے اللہ کے رسول فرماتا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے انانسمنٹ کرتا ہے اور ہم سب کو یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل اور نیکی کے چاہنے والے آگے بارے ہیں موقع ہے یہ رمضان بہترین موقع ہے نیکی کرنی ہے واقعی نیکی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ سواب دے تو اقبل آگے بارے ہیں آو رب کی طرف روزے رکھو گے ٹھیک ہے افطار بھی کر لوگے سہری بھی کر لوگے رات کو ترابیر پڑھو گے یہ نیکی ہم کرتے ہیں رمضان کے ایک روٹین ہے مگر یا باغی الخیر اقبل بلائیاں اور بہت سی ہیں ان کو پانے کے لیے آگے بڑھو ایک نیکی کرو گے اللہ کے ہاں اس کا ستر درجے زیادہ سواب دے گی یہ ہمدردی ہے اپنے آپ سے ہم مسلمانوں کو یہ فرشتہ اکسار ہے کہ اپنے ساتھ ہمدردی کرو اپنے آپ کو دیکھو اپنا مستقبل دیکھو اپنا بھلا کرو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اور اے برائی کے چاہنے والے تھم جا رک جا خیال کر یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تم اس قسم کے کام کرو یہ زیب نہیں دیتا شر کو چھوڑو اور مہینوں میں تم کر رہے تھے کرتے رہے لیکن اب مہینہ جو آیا ہے اب تھم جائے رک جائے ایسے کام اب مت کرو یہ ہے نیکی کرنے کی دعوت خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی اقصاؤ ان کو بھی شامل کرو یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں ایک مسلمان کے اندر اس کا اپنا ایمان اس کی نیکی جاگتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر نیکیاں کرتا ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے یہ اکثر و بیشتر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی نیکی کریں مگر ہمارا دین کہتا ہے معمولی سے بھی نیکی ہو اس کو بھی حقیر نہ مانے مت سمجھو کہ یہ حقیر ہے اللہ کے ہاں معلوم نہیں کتنا بڑا درجہ پالے اور پھر چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کرتا ہے سوچتا ہے کہ اس نیکی کا کیا سواب ملے گا لیکن ساری عمر کی یہ چھوٹی نیکیاں بندہ جب کر بیٹھتا ہے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے پہاڑ کی صورت میں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ تمہاری وہ نیکیاں تھی جو تم نے دنیا میں کی اس لیے معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہے یہ مہینہ جہاں ہم پر اللہ تعالیٰ روز فرض قرار دیتا ہے کہ پالغ آقل سمجھدار صحت مند انسان اس پر روز فرض ہیں چاہے وہ مرد ہے یا عورت اس پر روز فرض ہے وہاں اس روزے کے کچھ احکام ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ سنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرہ تعلق مسلمان کا ہونا چاہیے اس ماہ میں خاص تو کونسی نیکیاں کی جائیں اس ماہ میں کیا کچھ کریں کہ ہماری ذات ہماری اپنی شخصیت بہتر سے بہتر بن جائے اور ہمارے ہر عمل سے نیکی پھوٹے ہمارے ہر عمل سے ہمارے ہر کلمے سے ہر لفظ سے گلاب کے پھول کی طرح خوشبو نکلے نیکیوں کا مہینہ بہار مسلمان پر آنی چاہیے تو اس کے لیے چند ہدایات ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں جو ایک ایک مسلمان کو اس ماہ میں اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زبان پہ ہو اور اللہ کے ذکر سے مراد یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یقین مانی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معمول اسی بات ہے دل کی گہرائی سے اور خاص طور پر اس کو سوچ سمجھ کے اگر ہم اپنی زبان سے یہ کلمات نکالیں تو ہم نہیں جانتے کہ اس کا کتنا سوال ہے کتنی بڑی نیکی ہے جو ہم کر سکے ہیں صرف کی الحمدللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تملع المیزان مسلمان اگر زبان سے یہ جملہ کہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نام اعمال میں ایک پلڑا جس جملے کو رکھ کے انتہائی بھاری کر دے اور پھر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کیا گستی ہے زبان ہمارا دل کرتے ہیں ہم گنگنائیں یہ گنگناہٹ ہے جو دین ہمیں دیتا ہے ایسا گانا جو زبان پہ آئے فوش ہو لچر ہو اور اس میں ہم گائیں جس میں شیطانی شہوت خواہش وہ ابرے اور نیکی سے ہٹ جائیں اس سے بہتر ہے کہ اس قسم کی گنگناہٹ ہماری زبان پہ آ جائے جس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور یہی زبان اگر تر رہے اس سے تو اس سے بڑے خوش قسمت کیا ہو سکتی کیا گستہ ہے کون سی ایسی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے خاموش رہنے سے اگر یہی زبان چلتی رہے تو کیا یہ بہتر ہے یا خاموش انسان رہے ایک تو تاقید یہ کی ہے کہ ان دنوں میں زبان پر اللہ کا ذکر مسلمان کے جاری ہونا چاہیے اسی طرح استغفار ہے اللہ کی جناب میں انسان سوچے کہ کتنی میں گستاخیاں کر چکا ہوں کتنی زیادتیاں کر چکا ہوں موقع اللہ دے رہے زندگی کا استغفار کرے استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے استغفر اللہ اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانتا ہوں کون سی شرم ہے اس میں اللہ ہے جو مجھے جانتا ہے میں چھپ کے جو کرتا ہوں وہ بھی جانتا ہے علانیہ کرتا ہوں اس کو بھی جانتا ہے حتیٰ کہ میرے دل میں آنے والے جو جو فیالات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی جانتا ہوں تو اس سے ہم کس طرح چھپ سکتے ہیں دوسروں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں اللہ کے آگے اگر ان تمام کاغذات کو یا سارے غرق کو کھول کے رکھ دیں اور کہیں اللہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو جانتا ہے بس کتنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر کتنی خوشی ہو اللہ تعالیٰ اور اس خوشی میں معلوم نہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے یا ان برائیوں کو یا ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے مواقع ہیں کچھ کچھ موسم ہوتے ہیں زندگی کے اللہ تعالیٰ نے سال میں بھی موسم رکھے ہوئے سارا سال اگر خیال نہیں آتا تو اس ماہ میں کم از کم ہم رب کی طرف رجوع کر کے اس کو خوب یاد کریں تو اس میں یقیناً قرآن مجید اس بات کی زمانہ دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن والقدور تم سارا سال محنت کرتے رہے بے چیند رہے دل وہ مطمئن نہیں ہو سکا تم ذرا لگ کے اللہ کا ذکر تو کرو دیکھو تمہارے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے بھئی ہم انسانوں کی بات نہیں ہم انسان تو ڈاکٹروں کے پاس اور معلوم نہیں کنکن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے علاج مالجے کے لئے گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور جو مانگتا ہے وہ بھی دیتے ہیں مگر پھر بھی علاج نہیں ہوتا بے چین رہتے ہیں ٹینشن بے چینی دل کے مسائل یہ سب ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے آج دنیا داری کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ بیماریاں بٹھا دیئیں اس کا صرف ایک علاج ہے اللہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ لوگوں سن لو خبردار کرنے کا یہ لفظ ہے اللہ خبردار الیٹ ہو جاؤ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمینا نصیب ہوتا ہے کسی اور چیز سے بلکن نہیں ہو یہ ایک طریقہ ہے جو رمضان کو ہم استعمال اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم زبان پہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ ایسے کیا کرتے تھے اگر آپ کو کئی خاموش بھی بیٹھنا پڑ تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں بات نہیں کی دوسروں کی باتیں سنیئے لیکن زبان ذکر سے تر رہی اور آپ خود فرمایا کرتے کہ اس چھوٹی سی محفل میں بیٹھے بیٹھے میں نے رب کی جناب میں ستر مرتبہ استغفار کر لیا ہے اور لوگوں کو بتا نہیں ہوتا زبان تر رہی خاموشی سے ذکر بھی ہو سکتا ہے ذرا اونچی آواز سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ دوسروں کو ذرا بتا دیا جائے کہ میں بھی ذکر کر رہا ہوں تم بھی کر لو لیکن خاموشی سے بھی انسان ذکر کر سکتا ہے یہ ایک موقع ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہم سب مسلمانوں کو اپنانی چاہیے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس شریف پڑھنا دروس شریف دو ہے ایک وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتا ہے اور ایک مختصر درود ہے جس کو حدیث کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے اللہم صلی و صلیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ درود ہے اور یہ درود پڑھنا نبی علیہ الصلاة وقتصیم کا حق ہے ہمارا فرض ہے آپ کا حق ہے حق اس لیے کہ آپ نے دین کو لینے کے بعد اس امت تک پہنچانے میں تیس سال لگا ہے اور ان تیس سالوں میں جو رکامٹیں آئیں ان رکامٹوں کا گہم شمار کریں یہ کوئی ذاتی طور پر نبی علیہ الصلاة وقتصیم کی اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اور دین کو رکنے کے لیے بھی یہ ساری رکامٹیں کھڑی کی گئیں کوئی مسئلہ آپ کی جہداد کا نہیں تھا کوئی مال عدولت کا نہیں تھا کہ لوگوں نے رکامٹیں کھڑی کی ہوں کوئی عوضے کا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلاة وقتصیم نے عوضہ طلب کرنے کے لیے یہ جنگیں لڑیئے ہوں نہیں آپ کو روکنے کے لیے اور اس دین کے پیغام کو جو آپ پہنچا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے یہ ساری رکامٹیں کھڑی کی گئیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ پہاڑ کی طرح جمع رہے اور اس کو فرسم اور دن رات ایک کر کے رب کے حضور دعائیں کر کر کے سجدے کر کر کے خوب محنت کی اور یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ نے ہم تک پہنچا رہا ہے یہ ان کا حق ہے کہ ہم آپ کے لیے رب کی جناب میں یہ دعا کریں اللہم صلی علی محمد اے اللہ اپنی خاص رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے آج یہ دین مجھ تک یا آپ تک نہ پہنچتا تو سوچیں ہم کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بتوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں کوئی دمڑی بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت عبادت کا طریقہ ہے جو اس دین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ایک ایک چیز آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو پھوٹی ہے وہ ہم سب کے لیے رول مارڈل ہے کوئی شئے ایسی نہیں کہ جس کوئی طرف اشارہ کر کے کوئی کہہ سکے یہ کام ناممکن ہے اس میں لوجک نہیں یہ یہ کام جو ہے نا انتہائی مشکل ایک انسان بجا ہی نہیں لاسکتا الدین و یسرم نبی علیہ الصلاة والتصریم نے ایک نیچرل وے میں دین پر عمل کیا ہے اور دین پر عمل کر کے نہ صرف دکھایا ہے بلکہ بول کے بھی دکھایا ہے آپ کے ایک بول میں مٹھاس ہے ادا ہے خاص عمل ہے خاص حکم ہے خاص کوئی ایسی چیز نہیں جو خلاف فطرت ہو یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی انسان سنے اور اس کا مزاق اڑھائے اور کہے یہ کیسے ممکن ہے نہیں ہر بندہ جس سطح پر بھی ہے وہ کم از کم نبی علیہ الصلاة والتصریم سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی بات لے کے قابل عمل سمجھ سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلاة والتصریم کے لیے دعا کریں اور صرف رب کی جناب میں اتنی دعا اے اللہ اپنی خاص رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ خود فرماتے ہیں اس نبی کے کام سے میں اتنا خوش ہوں اتنا راضی ہوں کہ میں نہیں میرے ساتھ فرشتے بھی پیارے نبی علیہ الصلاة والتصریم پر خاص رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نازل کرتا ہوں اور فرشتے رب کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں تو جب وہ دونوں یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کہا گیا مومنوں تم بھی یہ کام کرتے ہیں تم بھی پیارے نبی علیہ الصلاة والتصریم پر درود پڑھو درود و سلام بے جو یہ ہمارا فرض بڑھتا ہے آپ کا حق ہے ہمارا فرض ہے الحمدللہ آج جتنی نیکیاں ہم مسلمان کر رہے ہیں آپ کو سوا مل رہے ہیں اور آپ ہی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالی نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے ایک رول موڈل بنایا ہے کوئی انسان آپ کی شخصیت کی طرف یا آپ کی ذات کی طرف املی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ رسول ہے جس میں یہ خرابی ہیں خدا نہ ہستا یا یہ عہب ہیں ایک پرفیکٹ انسان جو انسان ہو کے اللہ کا صحیح بندہ بن کے عمل کر کے دکھا دے بتائیے وہ رول موڈل نہیں ہے یہ تھی نبی علیہ الصلاة والتسلیم کی خاص بات جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے یہ فرض ہے آپ پر درود پڑھنا جب آپ کا نام لیا جائے آپ خود فرماتے ہیں کہ من ذکرت عندہ ولم يصل علیہ میری امت کا بخیل انسان وہی ہے کنجوس انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد اور وہ سنتے ہی مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل انسان ہے ویسے بھی محبت بھی ہے آپ سے عقیدت بھی ہے اللہ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں تو حق بنتا ہے آپ کا کہ پیارے نبی علیہ الصلاة والتسلیم پر ہم چھوٹا درود ہو یا بڑا ہو پڑھا کریں رب کے جناب میں دعا کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا یہ کلام ہے چھوٹی سی کتاب ہے تیس پاروں کی بڑے بڑے والیمز ہم پڑھ لیتے ہیں میڈیکل ہو انجینئر ہو آئی ٹی ہو جب وہ پڑھنا پڑے لٹریچر پڑھنا پڑے ایکزام دینے پڑھیں ڈگری حاصل کرنی پڑے کتنی محنت ہم کرتے ہیں یہ چھوٹی سی کتاب ہے ایک والیم اس کا پڑھنا یہ بھی اللہ کے قریب انسان کو کر دیتا ہے تلاوت جس کو کہتے ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یہ قرآن مجید جن کو یہ کون لوگ ہیں ہمیں ہمیں اللہ تعالی نے یہ کتاب عطا کی ہے کوئی فرشنوں کی بات نہیں کر رہا کوئی ایسی شخصیات کی یا ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو عجیب سی مخلوق ہو خلائی مخلوق ہو ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہم ہیں ہمارے بارے میں کہا ہے اللہ دین آتائناہم الكتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ہم ہیں یتلونہو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی جیسے کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے اور تلاوت عربی زبان میں اس کے دو مطلب ہیں ایک ہے تلایتلو تلاوتن پڑھنا اور دوسرا ہے تلایتلو تلون فالو کرنا یہ دونوں معنی اس میں ہے میں پڑھتا جاؤں سمجھتا جاؤں اور اہد کروں اللہ تعالی سے میں اس کو فالو بھی کروں گا جو تیرے حکم ہے اللہ میں اس کو مانوں گا آج سے عمل شروع یہ حق تلاوت یہ عام سی کتاب نہیں ہے ایک زندہ کتاب ہے زندہ جو ہمیں زندگی دیتی ہے آج بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہو قرآن مجید اس زندہ کتاب کی حیثیت سے ہمارے سامنے ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے اس کتاب سے ہم بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں کم از کم تلاوت تو ہو جائے یہ اہد تو ہو جائے اللہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ اہد کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھوں گا اور جو یہ کہے گا ویسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر دیں ورنہ علماء پہلے کہا کرتے تھے یہ ہمارے بارے میں پہلے کہا کرتے تھے یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان کے لئے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمات یہ کون لوگ یہ یتنونہ حق تلاوتی جو قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں اہد کرتے جاتے ہیں اللہ تیرا کلام مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں میں اہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ایسا ہی کروں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ قرآن مجید کے پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر قرآن ان کو لانت بھیج رہا ہوتا ہے وہ کیسے قرآن مجید اگر یہ کہے میں تلاوت کر رہا ہوں قرآن مجید اگر مجھے یہ کہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوا کرتی ہے میں پڑھوں حکم سمجھوں مگر یہ کہوں میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا یہ کام میرے لئے مشکل ہے کوئی جھوٹے کام نہیں چھوڑ سکتا میرے لئے یہ کام مشکل ہے تو اب بتائیے کہ قرآن مجید اس کے لئے دعا کرے گا بلکہ قرآن مجید کے یہ الفاظ اس کو سمجھا رہے ہیں تو بھلے بندے تم قرآن کو مانتے ہو قرآن یہ کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں مگر تم ماننے کی ٹھان نہیں رہے اور گزر جاتے ہو ایسے پروائے نہیں کر رہے ہیں یہ ہے وہ چیز جس کو کہا گیا کہ تلاوت ایسی ہونی چاہیے کہ اور ہم سب جانتے ہیں اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں دیتا ہے لفظ نہیں حرف علف لام میم یہ تین حرف ہیں ایک حرف کی ادائیگی پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس گناہ معاف ہوتے ہیں سوچئے کتنا سواب ہے اور رمضان کے مہینے میں اگر اسی قرآن مجید کے تلاوت کی جائے تو آپ سوچیں کئی گناہ یہ سواب بڑھ سکتا ہے کئی گناہ ہمارے کچھ ساتھی یہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اب بوڑے ہو گئے ہیں بچوں کی طرح یا توتوں کی طرح ہم سے پڑھا نہیں جاتا یہ غلط خیال ہے بھئی شیطان کی طرف سے یہ خیال آ رہا ہے آپ کو نیکیوں سے محروم کر رہا ہے صحابہ کون سے بچپن نہیں یہ سب کچھ سیکھ کے آئے تھے بزرگ صحابہ تھے مسلمان ہوئے قرآن پڑھنا سو تھا اور سیکھ کر کون سی مشکل ہے ایسے کہ جس کو ہم نہیں سیکھ سکتے پھر بات یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اٹکتے ہیں یہ الفاظ ہے جس کا معنی ہے کہ وہ لفظ صحیح تنا پڑھ نہیں سکتا یا پڑھتے ہیں تو اٹک جاتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے تو میں اس کو صحیح پڑھوں یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پڑھ رہا ہے کوشش بھی کر رہا ہے اس کے دو سواب لکھو اس لیے ایک پڑھنے کے اور ایک کوشش کر رہا ہے ہمیں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دینے کو آیا ہے یہ حق قرآن مجید کو بھی دیں ہم اس کو مانتے ہیں اس کی تلاوت اس ماہ میں کریں اہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس ماہ میں ایک ختم ضرور کریں گے قرآن مجید کا یعنی ایک پارہ بھی اگر روزانہ پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے اور بعض کو تو اللہ تعالیٰ بڑا یہ بڑے خوشنصیب لوگ ہیں جو بعض لوگ تین تین چار چار ختم کر ڈالتے ہیں قرآن مجید کو بڑے خوشنصیبی ہے قرآن سے لگاؤ اس سے محبت اس کی تلاوت یتلونہو آنا اللیل و آنا النہار دن کا وقت ہو دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں ایک مہینہ ہے ایک مہینہ اس مہینے میں تھوڑا سا دنیاوی جو مصروفیات ہیں ذرا ان کو سکویز کر کے تھوڑا کر کے اپنا وقت ذرا اس نیکی کی طرف لگا دیں تو یقین مانیں ایک مہینے کے بعد عید کے روز آپ واقعی محسوس کریں گے کہ آج میرے لیے واقعی عید کا دن میں نے کچھ نیکیاں کی ہیں میں نے کچھ اللہ کے حضور کچھ مانگا ہے آج اللہ نے مجھے انعام دینا ہے اور عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے مومن کے لیے اس لیے کہ وہ نیکیاں کر کے جب رمضان کو ختم کر کے عید کا دن مناتا ہے تو عید کا مطلب ہی خوشی کا دن ہوتا ہے اس کو خوشی جی بات کی ہوتی ہے کہ میں نے نیکیاں کی ہیں میں نے اچھے کان کی ہیں بھلائیاں کی ہیں خیر کو مانگا ہے شب سے پڑے رہا ہوں اور الحمدللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں تو محترم یہ مہینہ حقیقت میں نیکیوں کا مہینہ ہے آئیے سب مل کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ میں کوئی اچھی سے اچھی نیکیاں کر سکیں سمیٹ سکیں اپنے نام عمال میں نیکیوں کا اضافہ کروا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو برائیوں کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے خدا کرے کہ ہم اپنی اس نیکیوں کے ذریعے ان تمام برائیوں کو گناہوں کو مٹوا بھی سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان ربارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ